سوائی بلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم نے آج چیلنج کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو اگر مائی کا دودھ پیا ہے ماں کا امام ابو حنیفہ کی زندگی سے ایک جلوس ایک چراغاں ایک جنڈا اور ایک جشن ثابت کر دو میری سزا موت ہے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتا ہے وہ ایک جلوس امام ابو حنیفہ یا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے نکال کر دے دے رب کبریہ کی قسم ہے میرا خون ماف ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں مکہی کے پر کے برابر نہیں ہوں کیوں دین کے نام پہ امت تو جہنم میں ڈالنے کا ٹھیک آگارکار کسی صحابی نے میلاد نہیں منایا جلوس نہیں نکالا کسی تابی نے بارہ نبی الابل کو جلوس نہیں نکالا کسی طبع تابعین نے جلوس نہیں نکالا چار اماموں میں سے کسی ایک امام نے نہیں نکالا نہیں نکالا شیخ عبدالقادر جلانی نے با یزید بستانی میں علی حجویری نے مہین الدین چشتی نے بہاوالحق ملتانی نے سلطان باہو نے کیا تو وہ جو سر چڑھ کے بولے تیرے مذہب کے بانی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی نہیں نکالا ہے ثبوت تو پیش کرو کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے نکالا کسی امام نے نکالا کسی صحابی نے نکالا کسی تابی نے نکالا میں بارہ ربی اللہول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں اس لیے کہ میرے نبی بارہ کو پیدا نہیں ہوئے جاؤ میرا چیلنج ہے دنیا ہوئے نہیں پیدا ہوئے بارہ کو ہاں میرے نبی بارہ کو فوت ہوئے اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں آئیے میرا سر کلم کرتا حضور کی بارہ ربی اللہول کی وفات کا دیتا ہے یہ آپ کی مرضی ہے وفات والے دن آپ جھنگیاں لگائیں حلوے کہیں آپ کی مرضی ہے میں تو آپ کو نہیں روکتا حضور کی پدیش نو ربی اللہول کچھ لوگوں نے لکھا آٹھ ربی اللہول کچھ لوگوں نے لکھا بارہ ربی اللہول لیکن پوری امت کی علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات بارہ کو ہوئی ہے آج سے چالیس پچاس سال پہلے اس کو بارہ وفات کہا جاتا تھا یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے یہ فتنے فرقے کی بات نہیں ہے تنگ آ کر ہر بندہ لگوا ہے ہر جو نہیں مناتا وہ کافر ہے جو نہیں مناتا وہ کافر ہے اصل دین یہ ہے اصل عید یہ ہے اصل چیز یہ ہے کیوں دنیا کو دھوکھا دیا جا رہا ہے کیوں دنیا کو دھوکھا دیا جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترے سٹھ سال کی زندگی گزاری ترے سٹھ بار ربی اللہول کا مہینہ آیا حضور کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بار کہا ہو یارو آؤ میرا بڑے منا لوں